درشکوں کی اور سے فلم آدھی پرش کے ڈائیلوکس کو لے کر زبردست ناراضگی جتائے جانے پر فلم کے نرماتوں کی اور سے ویبادت ڈائیلوکس کو ایک ہفتے کے بیتر بدلنے کی بات کہی گئی ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسل ہوگا کہ فلم کو اس بدلاؤں کا کتنا فائدہ ملے گا اس بارے میں فلم دنیا کے جانکر کہتے ہیں کہ درشکوں کو صرف فلم آدھی پرش کے ڈائیلوکس ہی نہیں بلکہ فلم کے مکھے پاتروں کے لکس، سکرین پلے اور سین کے علاوہ تمام دوسری چیزوں سے بھی آبتی ہے ایسے میں اگر نرماتہ فلم میں کچھ ڈائیلوکس بدل بھی دیتے ہیں تو بھی فلم کو لے کر ویباد اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا وہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ درشک بدلے ہوئے ڈائیلوکس کو لے کر کیسے ریاکٹ کریں گے ویسے بھی ویکنٹ کے بعد کسی بھی فلم کی راہ آسان نہیں ہوتی بتا دیں کہ فلم آدھی پرشکہ پہلے سوموار کا کلیکشن نو کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے وہاں آگے کے دنوں میں اس کے اور بھی کم ہونے کی سمبھاونا ہے ویسے بھی اب فلم کے پاس کمائی کے لیے محض ایک ہفتہ اور بچا ہے کیونکہ 29 جون کو اید ویکنٹ پر کارتک آریین کیارہ اڈوانی کی فلم ستے پریم کی کتھا ریلیز ہونے والی ہے ایسے میں فلم آدھی پرشکہ کی آگے کی راہ آسان نہیں ہوگی سپر اسٹارز پربھاس کی فلم آدھی پرشکہ نے زوردار ایڈوانس بکنگ تو کی تھی اور روی وار کو سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی بھی کر لی تھی لیکن پہلے سوموار کو فلم کو زوردار جھٹکہ لگا اور اس کی کمائی دس کروڑ سے نیچے پہنچ گئی فلمی دنیا کے جانکار مانتے ہیں کہ امومن کسی فلم کا سوموار کا کلیکشن اگر اس کے شکروار کے کلیکشن کا آدھا رہ جائے تو مانا جاتا ہے کہ درشک اسے پسند کر رہے لیکن آدھی پرشک کے معاملے میں سوموار کی کمائی اس کی شکروار کی کمائی کے قریب 25 فیصدی رہ گئی تھی تو یہ ایک جنتہ کا وشہ ہے اور جس طرح سے آدھی پرشک پر پورا بھارت میں ریاکشن ہو رہا ہے تو اس میں اب اس کی سفلتہ کی کہانی ختم ہی نظر آ رہی ہے